السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ویڈیو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے والے مسلمان یا نامنانے والے مسلمان کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو اس کے بارے میں ہے دوستو زیادہ تر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربی الاول کے مہینے میں ہوئی حالانکہ اصل تاریخ پر مسلمانوں کا کوئی اتفاق نہیں ہے لیکن پھر بھی یورپ، امریکہ، کنیڈا، جنوب مشرقی ایشیا بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے بعض حصوں میں رہنے والے زیادہ تر مسلمان بارہ رویہ الاول کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یومی ولادت کے طور پر مناتے ہیں اور اس دن کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں وہ اس دن کو ملاد کے جلوسوں کا انعقاد کرتے ہیں محفل نات کا احتمام کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیاں مثلاً تحائف کا تبادلہ مساجد کو روشن کرنا غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا ایسی سرگرمیوں کے ذریعے بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں لیکن یاد رہے دوستو مشرق وستہ اور اس کے آس پاس کے دیگر ممالک میں مسلمان نہ تو بارہ ربی الاول کو اور نہ ہی اس مہینی کے کسی اور دن کو اس تہوار کو مناتے ہیں کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کبھی بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور نبی کا یوم ولادت نہیں منایا لہذا کچھ مسلمان ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہوار مناتے ہیں اور کچھ مسلمان اس دن کو کوئی تہوار نہیں مناتے تو دوستو کوشش کریں کہ اس دن کے منانے یا نہ منانے پر کسی بھی مسلمان کو برا بلا نہ کہیں لیکن تمام مسلمانوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کنے کی کوشش کریں اس کے لیے تمام مسلمانوں کی طرف سے مسلسل اور مستقل کوششوں کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ آجز اور شاہستہ انسان ہیں اس لیے ہمیں بھی آجز اور شاہستہ ہونا چاہئے اور ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے برکات کی طرف راگو فرمائیں آمین سم آمین